میں نے پاکستانی بہت بڑے برینڈ کے ساتھ کلیب کرنے سے کیوں منع کر دیا ماضی میں میں ان کے ساتھ کلیب کر چکا ہوں کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج سے دو ڈھائی سال پہلے مجھے آتا ہے ایک میسیج جی اسمان بھئی آپ کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں کلیبریشن میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی وہ آئے ہم نے کلیب کی دو چار گھنڈے شوٹ کیا ان دنوں گرمی بھی بہت زیادہ تھی لیکن ٹائم تو دینا ہی تھا اب آتے ہیں مین پوائنٹ پر ٹھیک ڈھائی سال بعد جب میرے پہ برا ٹائم آیا تو میں نے کیا ان کو میسیج اور میسیج اس نیت سے کیا جیسے میں نے ان کو اپنی پیک پہ ریپلائے دیا تھا ویسے ہی وہ مجھے ریپلائے کریں گے لیکن مجھے ان کی طرف سے وہ ریسپونس نہیں ملا ریسپونس دور کی بات انہوں نے میسیج سین کر کے اگنور کر دیا انسٹراغرام ای میل اور وٹس ایپ تک سے یہ سکرین شوٹ آپ کو نظر آ ہی رہے ہوں گے سکرین شوٹ میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ میں ان سے کوئی تین چار لاکھ ادھار نہیں مانگ رہا بس ان سے گائیڈ لائن ہی مانگ رہا تھا اس مشکل وقت میں جب مجھے اس طرف سے کوئی ریپلائے نہیں آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا مطلب کی یار ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زیادہ ہمبل ہونا بھی عزت کی نلامی ہے لاس میں آپ کو یہ ایفیکٹ نظر آ ہی رہی ہوگی جسے میں صرف اور صرف ایک لاکھ چالیس ہزار پے میں سیل کر رہا ہوں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں